ایٹین سیونٹی نائن میں یعنی آج سے قریب ڈیڑھ سو سال پہلے پیرامیڈز کے برابر سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے جیکل آ گیا اس آدمی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ پیرامیڈز کی کونسی خاص چیز دیکھنے جا رہا ہے آدمی نے جیکل کی طرف پتھر پھینکا تو وہ جیکل پیرامیڈ میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے سراخ میں گھس گیا یہ منظر دیکھتے ہی اس آدمی سے رہا نہیں گیا کیونکہ اب وہ پیرامیڈ میں بنے اس سراخ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا اندر داخل ہوتے ہی آدمی نے خود کو پیرامیڈ کے اندر بنے ایک سیکرٹ چیمبر میں پایا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا ناظرین یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے دنیا بھر کے ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کو جنجوڑ کر رکھ دیا یہی وہ دن تھا جب دنیا کو معلوم پڑا کہ پیرامیڈ کے اندر سیکرٹ چیمبرز بھی موجود ہیں جن پر آج تک ریسرچ چل رہی ہے امام چیزیں جاننے کے بعد ریسرچرز پریشان تھے کہ کنگز چیمبر میں موجود ون پیس گرنائٹ سے بنایا ہوا یہ تابوت اندر اس چھوٹے سراخ سے کیسے لائے گیا پیرامیڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامیڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سراخ کیا تو اس کے اندر وہ کونسا منظر دیکھا گیا جو پچھلے ساڑھے چار ہزار سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ سب آپ جان سکیں گے ویڈیو کے اس پارٹ میں تو آئیے شروع کرتے ہیں چیلنج نمبر سیون دہ گریٹ پیرامیڈ آف گیزہ جو تمام پیرامیڈز کے مقابلے میں سب سے اونچا اور چوڑا پیرامیڈ ہے اس کے اندر ابھی تک دو ہیڈن چیمبرز تلاش کیے جا چکے ہیں ایک کو کنگز چیمبر اور دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے جب پہلی بار کنگز چیمبر کے اندر ریسرچرز کی ٹیم گئی تو انہوں نے اس کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی جو بلکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی جی ہاں ان کو وہاں چار ہزار پانچ سو سال پرانا گریٹ سے بنا ہوا ایک ایسا تابوت ملا جو اندر سے خالی تھا لیکن حیران کرنے والی چیز تابوت کا ملنا نہیں تھا بلکہ ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس چیمبر میں اندر آنے کا راستہ صرف یہ چھوٹا سا سراخ ہے جس میں سے انسان بھی مشکل سے آ سکتا ہے تو آخر یہ ون پیس گریٹ کا تابوت اندر کیسے آیا آخر کار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ ریزلٹ نکالا گیا کہ پہلے کنگز چیمبر اندر سے بنایا گیا اور اسی وقت یہ تابوت رکھا گیا تھا اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے صرف یہ چھوٹا سا سراخ چھوڑا گیا چیلنج نمبر ایٹ آخر چار ہزار پانچ سو سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامیڈز بنانے کا اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا تھا یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی مختلف تھیوریز گردش کرتی رہی ہیں کسی نے بولا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشنز نہیں تھے اور ان غلاموں سے زور زبردستی اتنا وزن اٹھوایا جاتا اور پتھر توڑوائے جاتے تھے کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ارتھ پر ایلینز آئے تھے جو یہ پیرامیڈز بنا کر واپس چلے گئے لیکن ایکسپرٹس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد کچھ ایسا ایویڈنس تلاش کیا ہے جس نے یہ تمام تھیوریز ریجیک کر دیا ہے جی ہاں ایکسپرٹس نے جب وہاں ملنے والے ورکرز کی ہڈیوں اور اسکیلیٹن کا معاینہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی ریچرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامیڈز بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں سلیوز نہیں ہو سکتے کیونکہ پیرامیڈز کی کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی نہ صرف اتنا بلکہ ماہرین نے ان اسکیلیٹنز کو ری کنسٹرکٹ بھی کیا جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پیرامیڈز کو بنانے والے لوگ دکھتے کیسے تھے چیلنج نمبر نائن اب چونکہ یہ ایویڈنز بھی سامنے آ چکا تھا کہ پیرامیڈز کو نہ ہی ایلینز نے بنایا ہے اور نہ ہی سلیوز نے تو اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ آخر کتنے مزدوروں نے مل کر یہ آلیشان اسٹرکچرز بنائے ہوں گے کیونکہ آج کل کے موڈرن دور میں کنسٹرکشن پروجیکٹس میں انسانوں سے زیادہ مشینز کا استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اکثر پروجیکٹس چار سے پانچ سالوں میں مکمل ہو جاتے ہیں لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشینز تھی اور نہ ہی موڈرن ٹولز تو ظاہر ہے اس وقت پیرامیڈ بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں کافی مزدور لگے ہوں گے لیکن آخر کتنے ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیرامیڈز کو بنانے میں کم از کم ایک ہی وقت میں ایک لاکھ مزدوروں کی مدد لی گئی اور یہ مزدور پورے ملک سے کٹھے کیے گئے تھے چیلنج نمبر ٹین پیرامیڈز کی الجی ہوئی گتیاں اب سلجنا شروع ہو چکی تھی ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ اب ایک ایسے موڈ پہ کھڑے تھے جہاں انہوں نے پیرامیڈز کی کنسٹرکشن کے کئی پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا تھا لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچرز کو تنگ کر رہے تھے ان میں سے ایک راز تھا پیرامیڈ بنانے کا مقصد جی ہاں ساٹھ لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی تئیس لاکھ پتروں سے بنا صرف ایک پیرامیڈ اور ان کے اندر بنے سیکرٹ چیمبرز کا آخر کوئی تو مقصد ہوگا ریسرچرز کا ماننا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا تام جام نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان پیرامیڈز کا کوئی اور خاص مقصد بھی تھا اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر سے مختلف اداروں سے مدد حاصل کی گئی اور یہ ریزرٹ نکالا گیا کہ پیرامیڈز کا مقصد تھا انسانوں کو خدا بنانا جی ہاں ایجپشنز کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اوپر آسمان میں جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں اپنی فیملی اور اپنی دھرتی کے کام آتا رہے اس کے لیے اس کو ان پیرامیڈز میں دفنایا جائے گا جو پیرامیڈز کی وال پر لکھی ان ریلیجیس لینگویج کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کر سکے گا اور یہی شاید ان کا بلیف تھا لیکن پیرامیڈز کا اصل مقصد یہی ہے یہاں کوئی اور اس کا ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا چیلنس نمبر 11 انشینٹ انجنئرنگ کی ہسٹری کے ان شخکار اسٹرکچرز کے ڈیزائن نے ایک بار پھر سے ایکسپرٹس کو مسئبت میں ڈال دیا یہ معاملہ شروع ہوا تھا گھیزہ کے پیرامیڈز کی ایک ایریل فوٹوگراف سے جس میں دیکھا گیا کہ ان تینوں پیرامیڈز کا اسٹرکچر ایک دوسرے سے الائنڈ نہیں ہے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ جن لوگوں نے 4500 سال پہلے انچ بے انچ لیول کر کے اتنی صفائی سے پیرامیڈ بنایا انہوں نے ان تین پیرامیڈز کو ایک دوسرے سے الائنڈ کیوں نہیں کیا کیوں ان تینوں کی پوزیشنز آپس میں کسی بھی صورت میں میچ نہیں ہو رہی پہلے تو یہ ایک کوئنسیڈنس سمجھا گیا لیکن صرف تب تک جب تک روبرٹ پوال نے یہ کوڈ کریک نہیں کیا تھا روبرٹ پوال کا ماننا تھا کہ یہ سب ایک کوئنسیڈنس نہیں بلکہ ان پیرامیڈز کی یہ پوزیشنز ایک سوچے سمجھے پلین کی وجہ سے رکھی گئی تھی کیونکہ اس دور میں ایجپشنز ستاروں کو بہت مانتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے اورینز بیلڈ کے تین ستاروں کی پوزیشنز کے حساب سے ہی یہ پیرامیڈز بنائے اگر غور کیا جائے تو ان تین ستاروں میں سے دو بیرائیڈ ستاریں ہیں پر ایک ستارہ ڈن بھی ہے اور ان دونوں سے ہٹا ہوا بھی ہے ستاروں کا یہی ایکزیکٹ پیٹرن گیزہ کے پیرامیڈ میں بھی استعمال کیا گیا چیلنج نمبر ٹویلو نائنٹین ایٹی میں پیرامیڈز پر ایک خاص قسم کی ایکس ریز پھینکی گئی جس سے معلوم پڑا کہ کوئین اور کینگز چیمبر کے علاوہ پیرامیڈ کی ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے ڈاکٹر زاہی حواز کا ماننا تھا کہ شاید یہی وہ سیکرٹ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامیڈ کے کئی راز پوشیدہ ہیں اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے پانت سالوں کے ٹائم میں ایک روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا جس کو نائنٹین نائنٹی تری میں اس چھوٹی سرنگ میں بھیجا گیا ٹھیک دو سو فیٹ کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا جس پر دو کوپر ہینڈلز بھی لگے تھے لیکن ایکسپرٹس کو ہر قیمت پر سلیب کے اس پار کا منظر دیکھنا تھا جو پچھلے ساڑھے چار ہزار سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا اس کے لیے مزید آٹھ سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا روبوٹ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگی تھی دو ہزار ایک میں اس روبوٹ نے لائم سٹون سے بنے سلیب میں باریک چھیت کر دیا اتنا باریک کہ صرف ایک کیمرہ اس میں اندر جا سکے جب کیمرہ نے اس چھیت کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا لیکن جب کیمرہ کا انگل زمین کی طرف کیا گیا تو کچھ ایسا نظر آیا جس نے سب کے رنگٹے کھڑے کر دئیے جی ہاں زمین پر لال رنگ سے کچھ خاص الفابیٹس لکھے تھے یہ الفابیٹس اس چھوٹے پیسج کو سیل کرتے وقت چار ہزار پانچ سو سال پہلے لکھے گئے تھے نہ ہی ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس کا مقصد سمجھ آیا لیکن ڈاکٹر زاہی حواز کا ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کے اس پار ضرور ایک سیکرٹ چیمبر موجود ہے جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں کوئی دوسرا ایڈوانسڈ روبوٹک کیمرہ اس چیمبر کے اندر دیکھ سکے آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں